یہ ریڈیو حمالیہ ہے آج نومبر دوہزار تیس کی دس تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر رمجد یوب مرزا سے خبریں سنیے جمہو کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی مکمل طور پر پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر کی سرکار کے مذاکراتی جال میں خود کو دھیرے دھیرے پھسا رہی ہے گزشتہ روز حکومتی مذاکراتی ٹیم نے چال چلتے ہوئے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کو جائز قرار دیتے ہوئے انہیں بزراء کے ساتھ مل کر پاکستان سے مذاکرات کے لیے ایک نئی مذاکراتی ٹیم تشکیل دینے پر امادہ کرنے کی کوشش کی جسے فی الحال عوامی ایکشن کمیٹی نے مسترد کر دیا ہے تاہم جمہو کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی اقتدار کی منتقلی کا مطالبہ پیش کرنے میں ہچکچاہٹ اسے مذاکرات کے جال میں بری طرح الجھا رہی ہے انی سو نوے میں جمہو کشمیر سے ہجرت کر کے پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر آنے والے کشمیری مہاجرین گزشتہ تیتی سال سے مہاجر کیمپوں میں گل سڑ رہے ہیں جہاں نہ تو پانی ہے اور نہ ہی لیٹرینوں کا مناسب انتظام ہے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کی عوامی ایکشن کمیٹی نے گلگت بلتستان کے بجٹ اور وزراء کے اخراجات کو پبلک کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے اسرائیل روزانہ چار گھنٹے جنگ بندی پر امادہ ہو گیا ہے تاکہ لڑائی کے وقفے کے دوران دو انسانی راہداریاں فراہم کی جائیں اخوام متحدہ کے سیگریٹری جنرل نے اسرائیل کے اس فیصلے کو سراہا ہے سموگ کے دھوئے کی وجہ سے مشرقی پاکستان کے شہروں میں لوگ بیمار ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے سرکار نے لاہور سمیت تین شہروں میں سکولوں کو بند کر دیا ہے اس کے علاوہ دفاتر مالز اور باغات بھی بند کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے پاکستانی نگران وزیر آزم انوار الحق کاکڑ غزہ پر بلائے جانے والی او آئی سی کے اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عربیہ روانہ ہو گئے ہیں اکتوبر کے مہینے میں بیرون ملک پاکستانیوں نے دو اشاریہ پانچ ارب ڈالر کے ریکارڈ ریمیٹنسز پاکستان بھیجے ہیں ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ کیچ میں پاکستانی فوجی کیمپ پر مسلح افراد نے حملہ کر کے پاکستانی فوج کا جانے نقصان کیا ہے حملہ مرکزی کیمپ تمپ ایسی کھن پر گزشتہ رات کیا گیا مزید تفصیلات کا انتظار ہے آئی پی ایس آفیسر یعنی انڈین پبلک سرویس آفیسر ودھی کمار بردی نے جمہو کشمیر کے نئے انسپیکٹر جنرل پولیس کا عوضہ سبھال لیا ہے سانبھا زلا میں سرحت کے ساتھ پاکستانی رینجرز کی جانب سے بلا اشتیال فائرنگ کی وجہ سے بارڈر سیکیورٹی فورس کا ایک بھارتی سپاہی شہید ہو گیا ہے آپ ریڈیو حمالیا سن رہے تھے اگلے نیوز بولیٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجدیو مرزا کو اجازت دیجئے